بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیلکم ٹو کیچ فلکس جی تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے بلکل ٹھیک ٹھاک ہے خیریت سے ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور ماشاء اللہ سے جی موسم ہو گیا ہے ٹوٹلی آسم اور یہاں پہ ہو رہی ہے بڑی زبردستی پارش جی تو پارش کا ہے موسم اور چلے تھنڈی ہوا ایسے ہی نہیں علی حیدر نے یہ سانگ تھا گا دیا کیونکہ ایسے موسم میں بنتے ہیں کرسپی کرسپی پکوڑے اور زبردستی کرت چائے اور پھر ہوتا ہے ایسا موسم ٹبل انجوئے تو چلے ہم بھی بناتے ہیں کرسپی پکوڑے اور کرتے ہیں بارش کو فول آن انجوئے چلے ہم پھر بنانا شروع کرتے ہیں اپنے بہت مزیدار سے very simple and very easy پکوڑے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں mix vegetable پکوڑے اور پکوڑے بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ایک پوٹیٹو ایک آلو اس کو آپ جیسے مرزی جسا مرزی فارم میں چھوٹا موٹا پتلا گول لمبا سکوئر جس طرح کا بھی آپ کو پوٹیٹو اپنے پکوڑوں میں پسند ہے آپ اس کو کٹ کر لیں ٹھیک ہے میں نے ایک پوٹیٹو کو لے کے wash کر کے اس کو ایسے گریٹ کر لیا ہے next یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ایک بڑا پیاز پیاز کو بھی آپ جیسے مرزی جس مرزی فارم میں کٹ کر لیں سکوئر چوپ کر لیں لمبا لمبا رکھنا ہے اور یہاں پہ میں نے ایسے تھوڑا سا موٹا رکھا ہے کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے جب پکوڑوں میں پیاز جہا ہے وہ آتا ہے تو اس لئے میں نے یہ ایسے ایک بڑا سائز کا انیان جو ہے وہ ہم نے ایسے سلائس کر لیا ہے یہاں پہ میں نے لے لی ہے وان گوچھی ایک ہینڈ فل سپنیچ پالک اس کو میں نے اچھا سے واش کر کے اور اس کو میں نے ایسے چوپ کر کے ایسے رکھ لیا ہے ٹھیک ہے یہ اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اب اس کے اندر میں میں ڈالنے لگیں ہوں یہ ہانڈ فل فریش کر leak اڈر اس کو میں نے نشاپ کر کے پھر اس کے بعد میں اس کو کو اچھا سا واش کر کے ڈرین کر کے رکھ لیا ہے یہ میں اس کے اندر میں ایسے ہی oft کہänder ہوں اور اب اس کے اندر میں ایڈ کرنے لگیں ہوں یہ 05 sun brown to 5.4 green chillies آپ کو کم پسند ہے تو آپ اس کو کم بھی کر لیں لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے تو گرین چلیز بہت پسند ہیں تو میں نے ان کو 4 to 5 گرین چلیز لیں ٹھیک ہے جی اب یہ بھی میں اس میں ایڈ کر لیتا ہوں اچھا جی یہاں پہ میرے پاس ہے بیسن یہاں پہ میں 2 کپس آف بیسن یوز کر رہی ہوں یہ دیپینٹ کرتا ہے کہ آپ نے پکوڑے بنانے کتنے اگر یہ ہے سارے بنانے تو اسی پورشن کو آپ ڈبل کر دیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ میں لے رہی ہوں 2 کپس آف بیسن اچھا جی یہاں پہ میرے پاس ہے یہ 1 tablespoon of coriander seeds اس کو میں کھات پہ مسل کے پھر اس کے اندر میں ایڈ کر ہوں گے 1.5 tablespoon white seera 1 tablespoon red chili powder surah lal mix یہ ایڈ کرتی ہے آپ کے ٹیسٹ پہ اگر آپ کو تھوڑا سا کم spicy چاہیے تو آپ اس کو کم بھی کر سکتے ہیں اور ہم نے green chilies بھی ڈالی ہے تو اس لئے بھی آپ اس کو تھوڑا سا کم کر سکتے ہیں لیکن پکوڑے مجھے spicy اچھا لگتے ہیں تو اس لئے میں تھوڑا سی زیادہ ہی مرچے ڈالا ہوں اچھا جی یہاں پہ میں ڈالنے لگی ہوں اس میں half teaspoon healthy آپ کو پوچھیں گے کہ ہلڈی اس میں کیوں 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 کہ یہ جو ہلڈی ہے یہ جو ہمارا بیسن ہوتا ہے اس کو بہت ہی اچھا سا نا یلوش تک کلر دے دیدی ہمارے پکوڑے جو ہیں وہ بہت ہی اچھے سے کھلے کھلے سے یلوش سے کلر کے بنے گے اس لئے میں اس میں half teaspoon خلدی ڈال رہے دیں اور لاس میس میں ڈالیں گے ہم سوال کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹوٹ ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کو چیک کر کے ڈالنا چاہیے زیادہ فور بلکل نہیں ڈالنا یہاں پہ سارے انگریئنس ہوں ہمارے ہو گئے ہیں میکس اور اب ہم اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اچھے سے اس کا ایک بہت ہی فائن سا بیٹر بنا لیں گے ہمارے بہت ہی مزیدار سا پکوڑوں کا مکسٹر جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اس کے اندر میں میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ ضرور دوں گی کیونکہ یہ ہماری جو بیجیز ہیں جس میں پیاز اور آلو ہیں ان کا اپنا پانی بھی ہوتا ہے تو جب آپ جب بھی اپنا یہ بیسن کو ہو لیں تو اس میں تھوڑا شروع میں آپ نے ہمیشہ تھوڑا پانی ڈالنا ہے ٹھیک ہے نا جب آپ تھوڑا پانی ڈالیں گے پھر آپ چیک کرنے اور اس کو تھوڑی دیر جب ہم 5-10 منٹس کے لئے ریس دیں گے تو اس میں آٹومیٹک اس کے پانی جو ہے وہ آٹومیٹک ریلیز ہوگا اور یہ تھوڑا سا خود ہی پتلا ہو جائے گا تو اس لئے شروع میں آپ نے اس کے اندر میں بہت زیادہ پانی ڈال نہیں کرنا بہت اچھا سا مکشن ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو 5-10 منٹس کے لئے ریس دیتے ہیں جب تک بھی میں اپنا آئل گرم کر لیتا ہوں سلے جی، آئل جو ہے ہمارا بہت اچھا سا گرم ہو گیا ہے تو چلیں بناتے ہیں ہم اپنے مذردار سے پکوڑے دیکھیں کتے زبادر سے کتے کرسپی اور کتے کرنچی مذردار سے پکوڑے بن رہے ہیں اسی طرح ہمیں باقی سارے بھی پکوڑے بنا کے تیار کر لوں گی اور پھر ملتی ہوں آپ سے 5 منٹس کے بعد اچھا جب تک ہمارے ہو رہے ہیں مذردار سے پکوڑے فرائی ہم بنا لیتے ہیں مذردار سے کڑک چائے کڑک چائے بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے لے گی ہے ایک کیٹل اور اس کے اندر میں ڈالنے لگی ہمیں یہ ایک گف پانی سٹوف کو آن کر لیتے ہیں اور اس کے اندر میں آٹ کرنے لگی ہوں ون ٹیبل سپون چائے کی پتی ون ٹیبل سپون شگر چینی ہم اس کو پکا لیں گے یہاں پہ ہمارا کاوہ ہو گیا بہت اچھا سٹا ہم اس کے اندر میں ڈالنے لگی ہوں ہاف کپ ملک اور اس کو پک کر دیں گے بند اور اب ہم اس کو پکنے دیں گے فر ون ٹو ٹو منٹس اب تک یہ بہت اچھی سی بوائل نہیں ہو جاتی چائے جو ہے ہماری بہت زبدستی ہو رہی ہے بوائل اس کو ہم اچھا سب کا لیں گے چائے ہو گئی ہے ہماری بڑی زبدستی تیار اور ہمیں آپ کو اس کو نکال کے دکھاتی ہوں کہ کتی زبدستی کتنی وائبرنٹ سا کلر آیا ہے اور بہت ہی مزید آسی کرت چائے ہو گئی ہے موسیقی 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 کڑھ چائے تو چلے میں چل رہی ہوں جا کے کرتی ہوں اس کو انجوائے کہیں بارش ہی نہ ختم ہو جائے اور آپ بھی بنائے اپنے لئے اور اپنے پیاروں کے لئے بہت ہی مزیدار سی کرک چائے وید مزیدار سے پکوڑے درمی بھی بھائی کشک کل بھائی کشک آرک بھی ب sipی بھی 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 بہت ہی کسی قسمت